بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صحر زندگی میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیب میں ہوں آپ کی مزبان ہمار سلام ناظرین آپ کا ہمارا ساتھ ہفتے کے تین دن ہوتا ہے اور ان تین دنوں میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری زیادہ سے زیادہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک صحت مند رہنے کے وہ اصول وہ طریقے کار وہ تمام ترقوائد و ضوابی پہنچ جائیں کہ جن کو اپنا کر آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں نہ صرف وہ رولز ان ریگولیشنز نہ صرف وہ طریقے کار بلکہ اس کے علاوہ بھی جو معلومات ہمارے لیے ضروری ہیں ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور اس ترقی کو اپنائیں انفورچنیٹلی بہت سے ایسی میرس ہیں بہت سے ایسے مفروضات ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ترقی کو اپناتے نہیں ہیں ہم رکھتے ہیں ہم بھی شاہد کا شکار ہوتے ہیں یا ہم اس طرح سے وہ آگاہی وہ شعور اور وہ معلومات نہیں حاصل کر پاتے جو ہمارے لیے ضروری ہے بہت سے ایسی چیزیں بہت سے ایسے پروسیجرز بہت سے ایسی میڈیکل فیٹمنٹس ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں جو کہ پاکستان میں بہت فیکوینٹلی ہو رہی ہیں لیکن ہمارے تک اس کی معلومات آگاہی نہیں ہیں اس کی وجہ سے ہم کچھ مرس پر یقین کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا کرائیں گے تو پتہ نہیں خدا رہا ہستا کوئی نقصان ہو جائے گا ہم ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ فیٹمنٹ نہیں لے پائیں گے یا میڈیکیشن کا عمل ہی جاری رہے بہت سارے اٹھ سے تو ہی ہم ٹھیک ہو پائیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ڈیلی بیس پر ڈسکس کرتے ہیں آج سے ٹاپک ہے چونکہ وہ بھی اسی حوالے سے جس میں ہم معلومات کے حوالے سے بات کریں گے آگاہی کی بات کریں گے شعور کی بات کریں گے اور وہ تمام تر چیزیں جو ہمارے لئے جاننا ضروری ہے ان پر فوکس کریں گے سپیشلی جب ہم سرجیکل پروسیجرز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک common open surgery کا concept ہے جنرل surgery کا concept ہے جو کہ سالوں سے چلا رہا ہے جو کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت عرصے سے چلا رہا ہے لیکن اب اس میں بھی جدت آ چکی ہے وہ سرجیکل پروسیجرز جو ایک انسان کو ٹھیک کرنے میں پانچ سے سات دن لگاتے تھے یا پھر سات سے بھی زیادہ کا عرصہ کئی کئی ٹائم ماں لگ جاتے تھے کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے کہ جس میں ایک انسان کیور ہوتا تھا اب وہ بھی ایڈوانس ہو گئی ہے اب اس میں بھی جدت آ گئی ہے جدت یہ آئی ہے کہ وہ سرجیکل پروسیجرز جو آپ کو اگر common words میں کہوں کہ بہت زیادہ اچھے ساتھ جو ہے وہ انچ کی گیپ میں وہ سرجری ہوتی تھے اور اس میں ٹانکیں لگائے جاتے تھے وہ stitches کا pain stitches ٹھیک ہونا کبھی اس میں infection ہو جائے بہت ساری complications ہو تھیں اب اس میں جو advancement آئی ہے کہ ایک key hole کے جتنا سراغ کیا جاتا ہے اور انسانیں جسم میں کیمرہ ڈانا جاتا ہے یہ میں بڑے commonly آپ کو بتا رہی ہیں بڑے جو ہے وہ ground level پہ start کر کے آپ کو بتا رہی ہیں جسے ہم leproscopic surgery کہتے ہیں leproscopy جو ہے وہ اس پر advanced treatment ہے advanced surgical procedure ہے جو کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے اور ما شاء اللہ سے بڑے کامیابی کے ساتھ یہ perform کیا جا رہا ہے اس کو ان details جاننا سمو ضروری ہے اس کے حوالے سے معلومات کیا ہیں اور وہ معلومات جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ general surgery سے کتنا ڈفر کرتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کون کون سے جو ہیں وہ treatment اس کے ذریعے کی جا رہی ہیں ان details جاننے کے لئے آپ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں تعریف کراتے ہیں اور گتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں general and leproscopic surgeon ہیں سر میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی السلام علیکم والیکم السلام ہمارک کیسی ہیں آپ داکٹر الحمدللہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جیسے کہ میں نے انٹروں میں بھی کہا کہ leproscopy ایک advanced treatment ہے advanced طریقہ علاج ہے ذرا ہمیں اس کی تاریخ کے حوالے سے بتائی گا پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ذریعے کون کون سے surgical procedures کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہما بہت بہت شکریہ for having me on board leproscopic surgery جس کو سب سے پہلے تو ایک misnomer جو commonly ہمارے معاشرے میں اس کو ایک different naam سے ایک common man اس کو pokارتا ہے that is laser والی surgery so first first of all I would like to correct this is not exactly laser یہ laser والی surgery نہیں ہاں لیکن بہت سارے لوگ اس کو laser والی surgery کرتے ہیں تو اس کا صحیح نام اور صحیح pronunciation جو ہے that is laparoscopic surgery اب laparoscopic surgery late 70s میں اور 80s میں western world میں یہ start ہو اب اس میں concept کیا تھا کہ traditionally ہم بہت بڑے سے incisions یعنی اگر ہم نے کوئی operation کرنا ہے اور جیسے پیٹ کا کوئی operation کرنا ہے تو ظاہر ہے ہم incision یعنی پیٹ کو چاپ کرتے ہیں تو ایک cut دیتے ہیں تو جو conventional method ہے اس میں تمام surgeries کے لیے بہت بڑے بڑے cut دیے جاتے تھے جیسے 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 سرگی ہوئی تو وہ cut کے سائز کو چھوٹا کرنا شروع کیا پھر یہ ایک بہت بڑا breakthrough تھا جس میں مطلب cut کی بجائے چھوٹے چھوٹے سراخ کر کے تو آپریٹ کیا جاتا تو اس کو laparoscopic surgery یا keyhole surgery بھی کہا جاتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سراخ کے طرف ہم کیمرہ ڈالتے ہیں کیمرے سے ویجولائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انسٹرومنٹ کے ساتھ ڈیسیکشن یعنی جو اندر جو main surgical procedure ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کر کے اور انہی چھوٹے 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 حول کے ترہو یا سراخ کے ترہو ہم اس آپریشن کو کر کے کامیابی کے تاتھ کرتے ہیں تو دس بلکی بلکی انتر باؤ لائپوسکو پکسر جی صحیح صحیح ڈالتے بہو یہ بھی پکسر آموست تمام قسم کی abdominal surgeries ہم کرنا ہے جیسے پرانے سب سے پہلے تو میں پتے آپ کی آپ کامیابی آپ پرشیوپی کیا جاتا ہے یہ پرسیجیر سب سے کامیابی پرشیوپی کیا جاتا ہے this part of the world or western part of the world ہر جگہ پہ the commonest procedure being performed laparoscopy is laparoscopic cholecystectomy یعنی laparoscopy سے پتے کو ریموو کرنا یا نکالنا اس کے علاوہ appendix کا operation کیا جاتا ہے laparoscopy کے لیے hernia کا operation کیا جاتا ہے آنتوں کی operation کیا جاتے ہیں جگر کیا جاتے ہیں پھر آج جو لیٹسٹ ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے bariatric surgery یہ laparoscopy کی فردر جو divisions کریں تو آگے چھوٹی چھوٹی divisions میں یا چھوٹی چھوٹی specialities میں یہ different procedures کیا جاتے ہیں تو in short تمام وہ almost تمام وہ ترجیز جو ایک زمانے میں ہم as an open surgical procedure perform کرتے تھے آج وہ laparoscopy کیا جاتے ہیں بشرتے کہ آپ ایک patent ڈاکٹر کے پاس اور ایک اچھے ادارے میں اپنا operation کروائیں exactly ایسے ایسے اس کے حوارے سے مزید جانا چاہوں گی اس کے time duration کے حوارے سے ہمیں بتائی گا کہ کیا اس میں بھی اتنا ہی time درکار ہے جتنا open surgery میں لگتا ہے اگر ہم صرف appendix کی operation کی بات کریں یا کوئی common surgical procedure جیسے کہ پتے کا operation ہے پتہ remove کرنا کیا اس میں بھی general surgery جتنا time لگتا ہے یا اس کی duration کم ہے ایک زمانے میں laparoscopic surgery کرتے بہے بہت زیادہ time لگتا تھا لیکن جیسے جیسے systems advanced ہوئے ہیں expertise بہتر ہوئی ہیں technical support بہتر ہاتھوں میں I would say کہ laparoscopy میں relatively کم time لگتا ہے provided it's being done by an expert right again I repeat that's a thrust on it right provided it's being done by an expert laparoscopic surgeon yes اس میں relatively کم time لگتا ہے as compared to open surgery جیسے آپ نے جو coming exactly to the answer of your question کہ آپ نے پتے کا کہا جب ہم open surgery کرتے ہیں تو پتے کا operation کرنے کے لیے ہم پہلے skin پھر اس کے نیچے جو پیٹ ہوتی ہے اس کو پھر مسل کی ایک لیئر کو مسل کی دوسری لیئر کو پھر ہم اندر جو abdomen کی جلی کو کٹتے ہیں so it takes a lot of time to open and to reach کو لیئر میں کلوز کرنا ہوں جب کہ لیپروسکوپی میں ایک چھوٹا سراخ amblicus میں یعنی ناف میں یا ناف کے اراؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد پانچ پانچ دیمیٹر کے دو یا تین سراخ پیٹ کے اندر کرتے ہیں تو ان سراخوں کے سراخ ہی ہم سارا کر کر کے اور انہی سراخوں کے تھو اس پیٹ کو ہم retrieve کر لیپروسکوپی کرنے سے کہ expert ہاتھوں میں لیپروسکوپی کا time as compared to open surgery relatively کام ہوتا ہے صحیح دوکر جیسے کہ ہم آپ سے جنرل پرسیجر کے حوالے سے بات کریں کہ کون کون پرسیجر کیے جاتے لیپروسکوپی کے تھو تو کیا گائنکولوجیکل بھی پروسیجر کر رہی کیے جا رہے ہیں خواتین کے لیے کیونکہ خاصا کانشیس ہوتی ہیں سکار کے حوالے سے یا سٹیچ سکار جو ان کو تنگ کرتے ہیں یا ایک بہت بڑا سائکلوجیکل بھی ایفیکٹ ہے اس میں تو کیا گائنکولوجیکل پروسیجر بھی اس کے تھو کیے جا رہے ہیں بہت سارے گائنکولوجیکل پروسیجر لیپرسکوپی کیے جاتے ہیں اب جس میں diagnostic لیپرسکوپی یعنی گائنی اور سب فرٹیلیٹی کی تشخیص کے لیے لیپرسکوپی کا سب سے امپورٹن رول ہے اس کے علاوہ اوویرین سیس یعنی اندے دانیوں میں پانی کی پھیلیاں بن جانا بی نائن ڈیزیز میں یعنی ان امراض میں جہاں پہ کینسر نہیں ہے اس میں یہ گول سینڈر ہے گائنکولوجیکل کینسر میں آج کل لیپرسکوپی کا بہت امپورٹن رول ہے تو تمام پروسیجر جو ایک زمانے میں اپن سرجی سے کیا جاتے تھے آج کل فی میل میں گائنکولوجیکل پروسیجر ہیں وہ تقریباً تمام پروسیجر لیپرسکوپی کیا جاتے ہیں لیکن یہ اچھے سینٹرز میں اور ان جدوں پہ جہاں پہ یہ ساری ایکسپریٹیز آویلبل ہیں اکبر نیازی ٹیچنگ ہاکپیٹل میں یہ پروسیجرز بہت پروسیجر پچھے ایک مہین میں پچھے ایک مہین میں پانچ یا چھے لیپرسکوپی اور مہین سیس میں نے پروسیجر کیا یہ بہت فرقیوٹی پروسیجر کیا جانے والا پروسیجر اور اس کا ادوانٹیج اگر 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 کسیمیٹک جو آپ نے کہا یہ پروسیجر پروسیجر چیمائنے پروسیجر 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 مہین پروسیجر اسے بھی کسیمیٹ 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 مہین پروسیجر بہت کیا ریسوس دیکھئے کیا سرجری پرائیوٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ریسورس کو بچایا جائے تو ہم سبے کے ٹائم اگرنا لیپسکوپی کرتا ہوں تو موڈرین لیول کے پروسیجرز میں رات کو یا اگلے دن سبے میں ان کو ڈسجاج کر دیتا ہوں تو چوبیت کھنٹے کے اندر اندر موڈی اپیشنگ جو ہے وہ ڈسجاج ہو جاتے ہیں یہ اس کا دوسرا ہے اچھا میری اسی جانے بانا چاہتی کیونکہ جینل سرجری میں تو عمومی طور پر دو سے تین دن یا کوئی بڑا سرجیکل پروسیجر ہے تو تقریباً پانچ سے چھ دن بھی مریض کو ہسپٹلائز ہونا پڑتا تھا تو یہ اس کا کیوریول ٹائم اگر اتنا جلدی جو ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے کہ مریض جلدی سے ڈسچاج کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کو گھر پہ ریس کیو ہے وہ اتنے ہی منیمم ٹائم کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے یا اس میں تھوڑا سا ڈیلے آتا ہے اچھا اگین آپ نے انڈیریکٹل وہی سوال دوبارہ میں اسے پوچھا ہے تو لیٹ می ریپریز what i said just earlier نمبر وان گول سینڈرڈ فر مینی پروسیجر اس وقت سب سے اکثر اور مستر دل آج سمجھا جاتا ہے لیپسکوپی کو نمبر دو پین ریلیٹیبلی کام ہوتی ہے لیپسکوپی میں آپ چھوٹے سے رینٹ کے ساتھ یا چھوٹے سے سوراہ کے ساتھ روپریٹ کرتے ہیں تو پین ریلیٹیبلی کام ہوتی ہے نمبر 3 کسیمیٹکیلی مچ مور بینیفیشل از کمپیرد تو اپن سیرڈی ان مینی سینیریا سیرڈی اپن سیرڈی میں ایک زمانے میں پورا پیٹ کھولا جاتا تھا اب وہ چھوٹے چھوٹے سوراہوں کے ساتھ روپریٹ کرتے ہیں اور نمبر چار ایسا یہ جیسے میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ موسٹ اپ دو پرسیجر اسے دیکیر پرسیجر میں کیا جاتے ہیں یعنی آپ نے صبح اگر پیشن کو ادمیٹ کیا تو آپ سیم دی یا ارلی اتر مورنی ساتھ سے وزن 24 آرز آپ اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں اور پانچوا ایک اور امپورٹن ٹیکنکیلی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اپن سرجی کرتے ہیں تو ہم بہت ساری انٹرنل سرکچر کو ہاتھوں کے ساتھ ہندل کرتے ہیں جس میں پوستوپرٹیو 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 اکپوٹ ڈالی اس کے بعد گیس کے ساتھ پورے ابڈومن کو پھل کر دیا اور پھر آپ انسٹرومنٹ کے ساتھ ہینڈلنگ جس سے پوستوپرٹیو کامپلیکیشن اچھے ہاتھوں میں ریلیٹیو کم ہوتی ہیں ایس کمپیری تو پوپل سرچیوی اور انپیکشن کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے کیا اس سے کینسر سرجریز بھی کی جارہی ہیں جی ہاں جی بہت ساری کینسر سرجریز جو ہے لیپرسکوپی کے لیے پر فارم کی جاتی ہیں جیسے میں نے کہا گینکولوجیکل کینسر لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کینسر کا پیشنٹ آپ کے پاس کونسی سٹیج پہ یعنی آپ کے پاس پریزنٹ کیا ہے ارلی سٹیج میں لیپرسکوپی سرجی کا کینسر سرجی میں بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھا رول ہے ڈائیگنوزز کے لیے سٹیج وان سٹیج دو کینسر سکولوریکل اس میں لیپرسکوپی کا رول ہے اسی طرح گینکولوجیکل جو ہیں وہ ان میں لیپرسکوپی کا رول ہے بابسیز کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ہیں کینسر کے پیشنٹ میں بھی لیپرسکوپی کے لیے صحیح جی ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو ہم مزید بھی انڈیٹیل آپ سے جانیں گے ناظرین ابھی ہمیں چونکے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے بریک سے واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے لیپرسکوپی سرجی کے مزید کیا فوائد ہیں اور اس میں کتنی میڈیکیشن کی جاتی ہے اس کا کیوریبل ٹائم کتنا ہے کتنا نہیں اس کی ڈیوریشن کے بارے سے مزید بھی ڈسکشن کریں گے لیکن اس بریک کے بعد لیپرسکوپی سرجی کیا ہے اس کے حوالے سے آگاہی کیوں ضروری ہے اس کو ہم آج انڈیٹیل جان رہے ہیں مزید گفتگو کے سرسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی ہاتھ ایک خاص جو ہے وہ اینگل تک ہی روٹیٹ ہو سکتا ہے لیکن لیپرسکوپی سرجی کے تھرو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 360 ڈگریز پر یہ کیمرا شفٹ ہو سکتا ہے روٹیٹ ہو سکتا ہے تو ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آگاہی ڈیویلپ کیچے گا کتنا فائدے مند ہے یہ جی میں آگا ہوں اگر میں کوئی ایک سرجی سپوزنگلی کر رہا ہوں گال بیڈر کی سرجی کر رہا ہوں تو جب میں اپن سرجی پر فارم کروں گا تو میں صرف اسی جگہ کو دیکھ سکوں گا جو جگہ میں نے سرجی کے لیے اپن کی ہے یا اس کے پانچ سنٹی پیٹر آگے پیچھے دیکھ سکوں گا لیکن لیپروسکوپی سرجی کی بیوٹی یہ ہے کہ جب میں کیمرہ ڈالوں گا تو جہاں پہ میں نے سرجی کرنی ہے اس کو بھی دیکھ لوں گا اور اس کے علاوہ ابڈومن کے کسی بھی کورنر میں میں دیکھنا چاہوں تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں وارنگ ورڈ یا 360 ڈیویلپ کیسی آپ نے ساری جگہوں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی extra effort نہیں لگتی all you have to do is just to rotate the camera up, down, right, lap that's it that's the beauty of lapis صحیح صحیح دیکھنے والوں کو یکینہ یہ کیریوسٹی ہو رہی ہوگی کیا یہ جنرل سرجی کے مقابلے میں بہت زیادہ کوسٹلی ہے نہیں ابھی تو اس کے جو کوسٹ ہے as compared to جنرل سرجی it's much more کوسٹ اپیک reason being کہ جنرل سرجی کے بعد پیشنٹ کا رکاوری ٹائم کیونکہ زیادہ ہوتا ہے ہوسپیٹل میں سٹے پرولونڈ ہوتا ہے تو وہ کوسٹ اس طرف سے بہت بڑھ جاتی ہے تو جب ہم لیکرس کو پکرتے ہیں تو اس میں کوسٹ کیونکہ کوکک رکاوری ہوتی ہے ہوسپیٹل میں سٹے کام ہوتا ہے تو ابھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو indirectly اگر آپ کاؤنٹ کریں یا directly بھی آپ کاؤنٹ کریں تو یہ more کوسٹ اپیکٹی as compared to جنرل سرجی ڈاکسر یہ بھی بتائے گا کتنا result oriented ہے یہ اس میں کیا کوئی complications بھی ہیں جی obviously جو ایک کوئی بھی procedure آپ یا کوئی بھی چیز آپ نئی start کرتے ہیں کسی بھی سینٹر میں تو ایک learning curve ہے جیسے ابھی میرے پاس trainees ہیں اکبر نیازی teaching hospital میں الحمدلللہ آپ got a very strong team جن میں سے بہت سارے لوگ میرے پاس ہی train ہوئے اور ابھی نئی lot بھی ہے جو train ہو رہی ہے تو ایک learning curve ٹھیک ہے اس learning curve کو آپ کو cross کرنا پڑتا ہے جیسے ہم training کرتے ہیں تو it is all supervised making sure that it meets international standards اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہم we take into account is patient safety کہ ہم نے کون سا step کس level کو کس level پہ train کرنا ہے اس کو it all supervised اگر صحیح ہاتھ میں ہے تو اس کی کمplikation rate even lesser than open surgery in many procedures i repeat done with in right hand the rate of complication much lower as compared to open surgery بالکل ایسے ہے کیونکہ unfortunately ہمیں ایسے معشری کا حصہ ہے جہاں پر quacks کی بھرمار ہے اگر آپ کو یہ کو کہہ ہے کہ میں لیزر کے through یا لیپروسکوپی کے through آپ سے کم پیسے لے کے quickly آپ کو treatment دے دوں گا تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا بھی ہے سوچنا بھی ہے کہ ایس کی authenticity کیا ہے یا result oriented ہے یا نہیں یا یہ experience ڈاکٹر ہے بھی نہیں یقینا اس حوالے سے ہماری آگاہی بھی ضروری ہے اور ہمیں خود بھی جاننا ہے تو ڈاکس سب اس حوالے سے کیا کہ کتنا ضروری ہے ایک پیشنٹ کے لیے کہ وہ تھوڑا سا کیوریس بھی ہو تھوڑا سا جانے بھی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح فورم پہ رابطہ بھی کریں جی بالکل سب سے important یہ ہے as a patient if I put myself in a position or in shoes of patient جو سب سے important سوال جس کا میں جواب لینا ہے وہ یہ ہے کسی بھی بیماری کے لیے کون سا مستند operation ہے that's number one جیسے لیپ سوپی بہت جیسے 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 سوال کا جواب لینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو سرجر مجھے کر رہا ہے is he properly trained is he properly qualified یہ بہت important سوال ہے یہ آپ جیسے 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 جو اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں یا اچھی positions پہ ہیں وہ تک پہنچ زائر ہے وہ اسی لیے وہ اس position پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیزار کرتے ہیں تو آپ کو میک شور کرنا چاہیے کہ آپ صحیح ہاتھوں میں صحیح جگہ پہ اور صحیح لوگوں سے آپ رائے ہیں جیسے افسوس ہوتا ہے کہنے میں کہ ہم تکنالوجی کو اپنانے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں کتراتے ہیں ڈرتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمارے ہم بہت ساری میٹ بنی ہوئی ہیں کہ اگر لپروسکوپی کے سرجری کروائیں گے تو کئی اور آزا ہمارے نقصان جو ہیں ان کو پہنچ سکتا ہے یا کسی اور آرگن کو جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے بہت ساری ایسی میٹ بھی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہم سب کا کردار ہے تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جنرل سرجری وہ جو ایک عام کونسپٹ ہے ہمارے ہاں کہ وہ بڑا سارا چیرہ لگے گا سٹیچنز دکھائی دیں گے تو ہی ہمیں لگے گا کہ کوئی پروسیجر پرفارم ہوا ہے ادروائز ہم شاید اس کو رلائے نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے تھوڑا سمچاؤں گی اس حوالے سے بھی ہم آپ سے ضرور بات کریں جی جی اس میں یہ ہے کہ اس کونسپٹ کو چینج کرنا پڑے گا یہ عویرنیس جیسے آپ لوگوں کو دے ہیں یہ اس میں بڑا ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے you are contributing as far as عویرنیس آف پیشنٹ is concerned this is the most important step کہ یہ میری اور آپ کی communication ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ لوگوں کو آویر کیا جائے کہ لائپرسکوپک سرجری سیف سرجری ہے بہترین سرجری ہے اور پوری دنیا میں بہت سارے پروسیجز میں it is considered a gold جو سنڈرر اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کا پہلے بھی گنا بھائیا دین ہیں اورگر آپ کہیں گے تو میں دمازہ بھی گنا بھائے دوں گا دوسرا یہ ہے کہ پڑے آپ کچھ ملتے ہیں تو آپ آپ کچھز میں ان دانید کوی دکھراؤ dettaہ بہتر صحیح کام بہترuish ine auپرس کچھتے پاس کچھ بہتر نمید هو اب بے کو buyers Proจive ہے تو وہ کسی بھی محسنہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ ڈاکٹر میرا خال میں جب ایکسپلین کرے گا تو وہ مریض سمجھ ہی جاتے ہیں جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں تو میرے پاس میرے پاس دیٹا ہے شیئر کرنے کے لوگوں کے ساتھ یا میں ایک پوزیشن پر بیٹھا ہوں اس کی گودویل ہے کریڈبلیٹی ہے تو وہ سارا دیکھے لوگ you know you can win the trust of the patient and this is very important the trust of the patient is very important reason being کہ اگر مریض آپ پہ اعتماد کرتا ہے تو وہ آپ کی بات کو follow کرتا ہے اور جب وہ آپ کی بات کو follow کرتا ہے تو تب ہی جا کے علاج میں کامیابی ہوتی ہے تو یہ ہے پیشنٹ سٹسفیکشن کو تھوڑا سا مزید میں الیبریٹ کرنا چاہوں گی کیا لپروسکوپک سرجریز میں کوئی ایسا بھی ہمارے پاس کوئی ایسے انسینٹیف ہے جس کے تھوہ ہم یہ منیٹر کر سکیں یا جو پیشنٹ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے کہ آیا کی ہول کے تھوڑا میرا آپریشن ہو گیا ہے اور اتنا سا جو ہے مجھے چیرہ بھی لگا ہے ایک ذرا سی انسینٹ کے ذریعے ہیں میرا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے اور مجھے اچھا سا ٹریٹمنٹ مل گیا ہے تو اس کے لئے کیا کوئی منیٹرنگ کی جاتی ہے یا پھر ان کو سیٹسفائی کرنے کے لئے کوئی ویڈیو وغیرہ آویلیبل ہے کیا کوئی اس طرح سے سسٹم بھی موجود ہے یا نہیں جی بالکل بالکل آپ جو لیٹسٹ لائپرسکوپک ماشینز ہیں ان میں آپ سارے پروسیجر کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس ای فارم آف او سی دی آپ پیشنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور وہ سی دی اچھے سینٹر میں اس ای ایویڈنس کے آپ کی نمبر وان آپ کی سرجی ہوئی ہے نمبر ٹو اور صحیح طریقے سے ہوئی ہے نمبر پری اس میں کوئی کامپلکیشن نہیں ہوئی نمبر پور پیچھے ریمننٹ ڈیزیز دیں گے تو یہ چاروں سوالوں کے جواب اس ویڈیو کلپ سے یا جو ویڈیو آپ بناتے ہیں اس کو اگر جواب شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو مل جاتا ہے اس کا جواب اور یہ آنے والے وقت میں کتنا فائدمن ہو سکتا ہے جن سرجریز میں یا جن مسائل میں ری اکرنس کے چانسز ہیں تو پہلے سے منیٹر شدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں پہ پہلے مسئلہ تھا یا اس کو فیڈ کس طرح سے کیا گیا ہے چاہید یہ اس حوالے سے بہت ایک اچھا اقدام ہے جی بلکل بلکل لپرسکوپک سرجری میں ڈائیگناسٹک لپرسکوپی کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے جیسے ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ لیٹے میں ہے فیمیل ہے میں پیشنٹ کا نام پرائیویسی تو نہیں شیئر کر سکتا لیکن یہ کہ شیئر سرٹی ایئیز اول فیمیل اب ان کے پیٹ میں پانی ہے اور ان کا سیٹی سکین پر کوئی ہمیں آبیس اس کی وجہ سمجھ نہیں آرہی تو اس سینریو میں سیٹی سکین یا آلپرساون یا بلکل کے انیمیسٹیگیشن ہلپ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائیگناسٹکو کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو اس میں پھر ہم ڈائیگناسٹک لپرسکوپی کرتے ہیں جس میں ہم چھوٹا سا 10 ایم ایم کا ایک سراخ کر کے کیمرہ ڈالتے ہیں اور کیمرے کے ڈائریکٹلی ہم 360 جو آپ کہہ رہی تھی ویجولائز کر کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کیا پرابلم ہے ایک کیا اس کو ہم اسی وجہ سے ڈریس کر سکتے ہیں دو یا ہم صرف بائیوپسی لے کے یعنی اس کا ٹیسٹ لے کے باہر آجائیں اور اس ٹیسٹ سے ہمیں پتا چل جائیں کہ کیا وہ کینسر ہے یا کینسر کے بغیر کوئی اور پرابلم ہے تو وہ لپروسکوپی کے بہت ڈرول ہے ٹھیک دوگ سب اسی کے حوالے سے تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل آپ سے جاننا چاہوں گی ہم نے ابڈومینل سرجری اس کی بات کی کہ وہ بھی اس سے یقینی طور پر کی جاری ہیں تو انٹسائنل پروبلم یا انٹسائنل کینسر ان کے لیے سرجری کروانا کتنا فائدے مند ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ یہ کتنے نازوک ہمارے آرگینز ہیں جب ہم آنٹوں کے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں یا آنٹوں کے آپریشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں لپروسکوپی سرجری وہ کتنی فائدے مند ہے تھوڑا سے میں چاہوں گی ان مریضوں کو ان پیشنٹ کو ان ہمارے ناظرین کو کہ جو اس حوالے سے تھوڑا سا خطشات کا خطرے اور خطشات میں گھرے ہوئے ہیں یا وہ اس طرح سے ڈلائے نہیں کر پارے تو ان کے لیے کیا ہلپنگ ہند ہو جائے گی انفرمیشن جی بالکل لپروسکوپی کے لیے آپ آنٹوں کے میدے کے بہت سارے آپریشن کر سکتے ہیں جیسے کہ بیریعتریکس میں ہم سلیف گیسٹریکمی ایک سرجری ہے جو کہ وزن کم کرنے کے لیے یا موٹاپے کے لیے کی جاتی ہے بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم کسی آت کے دوسرے پروگرام میں اس کے اوپر بھی بات کریں سلیف گیسٹریکمی ہم دیتے ہیں کہ میدے کے سائز کو چھوٹا کر دیتے ہیں 3 4th of the stomach ہم کٹ کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں وہ سائز چھوٹا ہو جاتا ہے ایک دوسری بیریعتریکس جی ہے جس میں ہم میدے کو اور آنٹ کا ایک جوڑ لگا دیتے ہیں جس کو ہم بائپاس کہتے ہیں اس لیے پوپلر ہے کیونکہ obیسیٹی is on rise in both parts of the world in the western world in this part reason being change in you know dietary habits آج کل جو ہم خوراک ساتے ہیں مرہن خوراک کی وجہ سے موٹاپا بیماری ہمارے مواشرے میں بڑھ رہی ہے اسی طرح آنٹ جو باقی کی بیماریاں ہیں جیسے بڑی آنٹ کے کینسر اگر early stage پرزنٹ تو ہم ان کو لپرسکوپیکلی پر فرم کر سکتے ہیں اسی طرح strictures میں نے ابھی وہ پیپر اس پر پریزنٹ کیا ہے ہم نے strictures یہاں پہ جو operate کی ہیں تو ہم اس میں یہ ہے کہ جیسے آنٹ نیرو ہو جانا سنگ ہو جانا وہ بھی ہم لپرسکوپیکلی کٹھ کے سو جو کر سکتے ہیں اسی طرح ہرنیاز ہیں ابڈومن کے وہ بھی ہم لپرسکوپیکلی تو یہ تمام procedures جو ایک زمانے میں open surgery کے ساتھ کیے جاتے تھے آج وہ لپرسکوپیکلی کیے جاتے ہیں اور یہ بات بتانا مریض کو بہت ضروری ہے آپ کے بیوز کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ان میں سے جو میں procedures آپ کو بتا رہا ہوں most of them are done لپرسکوپیکلی and they are the goal لپرسکوپی is the goal standard in such procedures goal I hope I made my point ڈاٹس اب کوئی cardiac surgeries بھی اس سے perform کی جا رہی ہے وہ جو بائی پاس کا concept ہمارے ہیں کہ جو cardiac issue ہے اس میں بائی پاس recommended ہے جی جی cardiac surgery minimally invasive طریقے سے perform کی جاتی ہے اس میں دو راؤٹ سے ایک لپرسکوپیکلی it's you know intra vascular راؤٹ خوڑا سا ہٹ جائے گا تو اس کے اوپر بہت detailed بات کرنے کی ضرورت ہے which is اس میں سے باہر چلا جاتا ہے جو آپ کا topic ہے جی ڈاکٹس آپ بڑی interesting جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو مزید بھی in detail آپ سے جانب بڑھنا بریک سے واپس کتنا نہیں اس کی duration کے وارے سے مزید بھی discussion کریں لیکن اس break کے بعد لیپروسکوپک سرجری کیا ہے اس کے حوالے سے آگاہی کیوں ضروری ہے اس کو ہم آج in detail جان رہے ہیں مزید گفتگو کے سرسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹس آپ سے جانتے ہیں آگے ڈاکٹس آپ تھوڑے شیل لیور کے حوالے سے بات کر لیور ایک بڑا کمپلیکس ہمارے آرگن ہیں اور آپ تو اس کو بہتر جانتے ہیں تو کیا لیپروسکوپی کے ذریعے اس میں بھی کوئی ٹریٹمنٹ کی جارہی ہیں یا ابھی پاکستان میں وہ ٹریٹمنٹ آویلیبل نہیں ہیں لیپروسکوپی کے لیور کی سست ہیں ہم نے لیپروسکوپی کے لیور پاکستان کی جس میں وہ سست کی دی روپنگ ہے یا اس کو اسپریٹ کرنا پنکچر کرنا اس کے علاوہ جو موڈرے لیور رسیکشن ہیں یعنی کچھ پتے کے حاصل ہیں ان میں ساتھ ساتھ لیور رسیکشن کرنا پڑتا ہے وہ بھی لیپروسکوپی کے لیور ہم نے پاکستان کی لیکن جیسے ہپیٹک کینسر ہیں ان میں بھی لیپروسکوپی کا بڑا ایمپورٹن رول ہے آج کل سلولی اور گریجولی ریپلیس سرژی ایڈوانس لیور کینسر سرژی ہپیٹو ہپیٹو بیلوری کیا آپ نے ذکر کر دیا تو تھوڑا سمی اس کے حوالے سے جانا چاہوں گے پاکستان میں لیور ڈیزیز بہت تیزی سے ڈیویلپ ہو رہی ہیں ایک عام کانسپٹ ہے کہ پورٹل وین کا کینسر ہے وہ کیوریبل نہیں ہے تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اتنی ایڈوانس منٹ آ رہی ہے اتنا ٹیکنالوجی میں ہم آگے جا رہی ہیں لیپروسکوپک سرجری ہو رہی ہیں کیا آنے والے وقت میں یہ طریقہ علاج اپنا کریا اس کو بھی تھوڑا سا ایڈوانس کر کے یہ پورٹل وین کا کینسر بھی کیوریبل ہو جائے گا جی بہت ساری چیزیں جو ایک زمانے میں کیوریبل نہیں تھی آج وہ کیوریبل ہے جی 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 تکنالوجی جی 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 ایک سپیٹیز بہتر ہوگی ہر چیز کے اوپر ریسرچ بھی ہو رہی ہے کام بھی ہو رہے ہے ساری چیزیں ہمارے ملک میں بہت سارے سنجھت میں ہو سارے بیس پیوچر میں یہ possible ہے سب کچھ possible ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ عوام میں شعور ہو آگاہی ہو جس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے تھوڑا سمیہ اس طرف دوبارہ آنا چاہوں گی یہ جو ہمارے ہاں سستہ کام کروانے اور ویڈاوڈ انفرمیشن کسی کوئک کے رو کنسل کرنا اور اگر آپ کو یہ کوئی وہاں یقینی طور پہ ہم سب کا بھی ایک کردار ہے ایسا انڈویزیل بھی ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے اس کے لئے آپ سب کیا کہنا چاہیں گے اس کے لئے جیسے آپ ایک اویرنیس پروگرم کیا ہے تو یہ ریپیٹیڈلی یہ سائیکل ہونا نہیں چاہیے یہ بار بار ہونا چاہیے ایک فورم تو یہ ہے اس کے علاوہ دوسرا چھوٹی موٹی ورکشاپ جس میں ہم پیشنٹ کو کمینکیٹ ہم آپ ہسپیٹل میں تو یہ کرتے رہتے ہیں جیسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا جو کانسلنگ کیلئے جو بھی ہمارا سینئر ریجسٹر وہ خود کانسل کرتا ہے کہ یہ سب سے بہتر علاج ہے اور ان بیماریوں میں لیپروسکوپی سب سے مستند طریقہ علاج ہے تو 99% پیشنٹ کو ہم کنونس کر لیتے ہیں اور وہ اس طرف آ بھی جاتے ہیں اب یہ چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سستہ ہونا is not ایک ریٹیریا کہ اچھا نہیں ہو رہا کام یہ بھی بالکل ہے میرے hospital جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ بہت سرے پیشنٹ کا فری علاج ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم ہیلتھ کارڈ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سرے پیشنٹ کو ہم ہیلتھ کارڈ پی پی ریٹ کرتے ہیں تو فری بلکہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ ہیلتھ ہیلتھ ہوئے لیکن کوئی موٹیلٹی نہیں ہوئی کوٹی کمپلکیشن تو ہوتی ہیں وہ پارٹ پارسل ہیں سرجی ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں انٹرنیشنل سٹینڈرز کے ساتھ ہمارا ڈیٹا میچ کیا جا سکتا ہے اور بلکہ بہت ساری جگہوں پہ انشاءاللہ اسے بہتری ہوگا صحیح صحیح یہ پبلک اویرنس کے لئے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں تو آپ کی انفرمیشن ان کے لئے یقینا ایک اچھی خوشخبری بھی ہے ایک نوید بھی ہے اور امید آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے حوالے سے پروگرام یا سیمینار کا انعقاد ہونا چاہیے جس کے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جدت ہے اب اس جدت کو ہم نے اپنانا ہے جی بلکل میں ہنڈر پرسنٹ آپ سے اگری کرتا ہوں اگین پروگرام ہونے چاہیے اس پر بہت سیمینار دونے چاہیے پرنٹ میڈیا پر آنا چاہیے awareness ویسے مسئل کو آپ ہسپٹل کے تھو جب ہمارے ہسپٹل میں آتے تو LCD لگی ہے وہ چلتا رہتا ہے جو بھی پروسید چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ لوگ کو آویر کریں اور مسئل کو اس طرف لے لیکن مجھے لگتا ہے اب تو ٹرینڈ ہے بڑے شہروں میں تو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور خود آکے ہمیں کہتے ہیں کہ مطلب جب میں لائپروسکوپی سٹارٹ کی تھی میں مطلب 15 سال یا 18 سال پرانی بات کر رہا ہوں تو اس وقت لوگ ریلکنٹ ہوتے لائپروسکوپی کروانے کے لئے لیکن اب بہت سارے لوگ ہمیں خود آکے کہتے ہیں کہ لائپروسکوپی نہیں کہتے ہیں وہ لائپروسکوپی نہیں کہتے ہیں بہت سارے لوگ تو خود آکے تو میرے خیال میں یہ پوزیٹیو چینج تو آئی ہے لیکن ای totally agree with you there's still a lot of work to be done especially rural area ہمارے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا جن مسائل میں جن complications میں جب یہ آتا ہے کہ ریاکرنس کے چانس ہو جاتے ہیں ایک دفعہ لیپروسکوپک سرجری ہوئی اور خدا نخصہ ریاکرنس ہو گئی کینسر ہیں یا اور ایسے پیشیدہ مسائل ہیں تو کیا ایک ہی راستے جس راستے سے کیمرا داخل کیا جاتا ہے دیکھیں جو ہم ہولز کرتے ہیں ایک جو پرائیمری پورٹ جہاں پر ڈالتے ہیں وہ ایک سنٹی میٹر کا ہوتا ہے مطلب 10 ایم ایم کا جو پرائیمری پورٹ ہم ڈالتے ہیں جہاں سے ہم نے کیمرے کو ڈالنا ہوتا ہے جو ملیمیٹر کی ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے 5 ملیمیٹر بہت چھوٹا سوراک ہے میں آپ بتایا 6 مہینے کے بعد بہت سرگری ہوئی ہے نظر بھی نہیں کہ سرجری ہوئی ہے ٹھیک نظر ہوتی 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 جہاں پر ڈالتے ہیں اس پر چوڑھا سکار ہوتا جب ہم دوبارہ کرتے ہیں تو بظاہر تو بڑی بلی ہیں وہاں پہ تو ظاہر ہے اس کو نہیں کرتے لیکن اس کو اوپر نیچے کر کر سکتے ہیں وہ تو کوئی بگ ڈیل نہیں ہے تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے کینسر کی ریکرنس تو کینسر کی ریکرنس تو اوپن میں بھی ہوتی ہے تو اگر صحیح مستند اور پیٹنٹ ہاتھوں میں لائپسکرپ کے لئے وہ آپ ریکرنس کا چانس آلموست اتنا ہی ہے جتنا کہ اوپن میں تھا اس لیے ادھی اوپن سرجیری جی 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 پلیس آنجی پلیس آپ کو آنجی بلیس آنجی بولی آنجی صحیح میں یہ اس میں تو میڈیکیشن کا ایک بڑا لمبا ٹرائل ہوتا ہے جس میں مختلف انٹیبائٹک دی جاتی ہیں اور جو ہے وہ پین کے لئے اس کا بہت ایک بڑا ہمارے پاس جو ہے وہ گراف آتا ہے جس میں ہم نے صبح دوپی شام کھانی ہے کیا لیپروسکوپک سرجیری کے پات بھی اتنی ہی میڈیکیشن کی جاتی یا اس میں میڈیکیشن بھی کم کی جاتی ہے جی جی ریلیٹیو کم میں نے آپ بتایا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پین ریلیٹیو کم ہوتی ہے لیپروسکوپ سرجیری میں جب پین کم ہوتی ہے تو انسان بڑی جلدی سے زندگی میں بھرپور طریقے سے بھرپور سرجیری بہت اچھے طریقے بہت جلدی تو جب پین کم ہوتی ہے تو پین کلر کی ضرورت بہت کم دوریشن کی اور بہت تھوڑی کونٹیٹی میں ہوتی ہے تو یہ اس کا بینیفیت ہے لیپروسکوپ سرجی کا لیپروسکوپ سرجی میں ہم روٹین میں دو اور اس کے بعد انٹیبوٹک کی ضرورت نہیں پڑتی جو روٹین کی سرجی ہیں ہاں اگر ہم نے کوئی بڑا پروسیجر کیا ہے تو اس میں کچھ تن تک انٹیبوٹک چلتی ہیں لیکن جو روٹین کی سرجی ہیں ان میں تو ہم دو ڈوزز بس انٹیبوٹک کی دیتے ہیں اس کے بعد انٹیبوٹک کی ضرورت پڑتی اور پین کیلر بھی بہت تھوڑا سا قوانٹی کی پین کیلر آپ دینے پڑتے ہیں تو یہ ایک اگر سرجی کہ پین کام ہوتی اور میڈیسن کام دینے پڑتی صحیح ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض آتا ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے تو لیپروسکوپک سرجری ہی کرانی ہے ایسا نہیں کہ ہم جنرل سرجری کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کچھ ایسے پروسیڈر یا کچھ کیا ایسی بھی کام پلیکیشن ہیں کہ جس جنرل سرجری کو ہی پیارٹی دی جاتی ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے ایس کمپیر ٹو لیپروسکوپی یا پھر لیپروسکوپی ہی سرجری میں زیادہ بہتر مانی جا رہی ہے اچھے دیکھیں یہ دو سوال ہیں ایک تو سوال آپ نے یہ کیا ہر مرض میں لیپروسکوپی گول سٹینڈر نہیں اس کو آپ کریک کرنے ٹھیک ہے جہاں پہ اوپن سرجی کوٹ سٹینڈر ہے وہاں پہ ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ یہ پھر لیپروسکوپی کے لیپروسکوپی ہم یہ پروسیجر پرفارم اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے لیکن دوسرا ایتھیکل کویسٹن ہے کہ مریض کی کیا خواہش ہے دیکھیں اسی فیلوسفی پہ میں بلیب کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مریض لیکن اگر مریض کے حق میں یہ بہتر ہے کہ اس کا اوپن سرجری سے اپریٹ کیا جائے تو سمجھانا کہ آپ کے لیے اوپن سرجری بہتر ہے یہ میرا فرض ہے جو کہ میں کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے تقریبا ہر دفعہ میں کامیاب ہوتا ہوں جہاں پہ مجھے اوپن کی ضرورت ہے میں سریٹ اوپن سرجری آپ کے لیے بہتر ہے یہ کام ہم لیپرسکوپی کے لیے نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ہم اوپن سرجری کرتے ہوں بے حد شکری آدھا کرنا چاہیں گے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اتنی اچھی انفرمیشن آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو دی اور لیپرسکوپک سرجری کے پروسیجر کتنے افیکٹیو ہیں ان کے کیا فائدی ہیں یہ جنرل سرجری سے کتنا ڈیفر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے دکٹر احمد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل لیپرسکوپک سرجن ہیں آپ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے بہت کچھ آپ سے سیکھا اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے کہ اپنا موسیقی موسیقی